ہم آج یہ مدرسوں کی قلمہ کر رہے ہیں آؤ میں آپ کو پیغام دیکھر جا رہا ہوں میں نے شروع میں قرآن کی ایک آیت پہلے آیا کیا پڑا اقرآ بسم ربک اللہی خلق او میواک والو او دیواس والو اللہ یہ کہتا ہے یہ قرآن کی وہ آیت ہے یہ سارے علماء آپ کو بتائے گے کہ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اترنے والی آیت وہ یہ ہے جس میں اللہ نے حکم دیا اقرآ اقرآ بسم ربک اللہی خلق کے پڑ اس حضب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا قرآن میں وہ میرے بھائیو بہترین کسان بنو بہترین لائر بنو بہترین وقیر بنو بہترین فکر بنو بہترین انجینئر بنو مولانا ہم تو عمت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی اولاد کو دنیا کی عالی تعلیم دینے سے بالکل بھی منانی ہوئے ہیں بناو میرے گھر میں آٹ آٹ ڈاکٹر ہے میرے گھر میں وقیر ہے مولانا عرشت فکیر کا ایک گلہ مجھے آلہ کا ہے مولانا عرشت فکیر نے دلی میں ایک گلہ کہا تھا کہ اوہ مسلمانوں بناو اپنی اولاد کو بہترین وقیر بناؤں کیونکہ آج اس فرم کے سیکھوں ہزاروں نوجوان جیل کی صلاحوں نے بے قصور بن پڑے ہوئے ہیں آج ان ہزاروں بے قصور مسلمان جوانوں پر کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس اچھے مسلمان وکیر لیں بناو وکیر ابھی اکبر بھائی سے میں بات کھا لاتا ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے بات کروے دے الحمدللہ ان کا لڑکا وکیر بنا میں نے کہا بناو وکیر دنیا کی بہترین تعلیم لو ہم منع نہیں کرتے لیکن ہمارا اتنا ضرور کہنا ہے کہ مدرسوں میں اپنی اولاد کو ضرور داخل کرو مقدب کی تعلیم بہترین انتدام کرو اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں کے مقدب اور مدرسے کی تعلیم کو مضبوط کرو اور اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو دین کی اسلام کی قرآن میں ایمان کی بنیادی تعلیم اتنی مضبوطی کے ساتھ دے دو کہ کوئی شیطان پھر ان کے ایمان کو دھگمگا نہ سکتے کوئی شیطان ان کے ایمان کو خرید نہ سکتے کیونکہ ابھی ایک سے ایک شیطان موسلمانوں کے نام پر آگئے ہیں آپ کو شاید معلوم یا ہو سکتا ہے کہ میواد والوں سے ڈر کے شاید کوئی شیطان یہاں آتا ہی ہے لیکن ہمارے یہاں تو شکیل بن حنید بھی ہے کیوں؟ ابھی ایک نیا فدرہ آگئے آپ فدرہ روحر شاہی ہیں صرف میں اشارے کرنا ہوں تفسیر جانے کا موقع نہیں ہے صرف اشارے کرنا ہوں کہ اپنی عورا کو دین کی ایمان کی اسلام کے قرآن کی اتنی بنیادی تعدیم مضبوطی سے دے دو کہ کوئی شیطان ان کے ایمان کو خرید نہ سکتے اورنا اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے مرد جن انگلیش اسکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مرد آپ کو انگلیش اسکولوں میں کیونکہ میں انگلیش میں رہا ہوں مولانا یونس صاحب مرہوم امیر جماع نام سنیوں نام سنیوں امیر جماع مرہوم مولانا یونس صاحب وہ کہتے ہیں اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے سنو اسکولوں میں جن انگلیش اسکولوں میں کہ اپنی اولاد کو دازل کر رہے ہو وہاں تمہاری اولاد کے ایمان سے ایسا کھیلہ گا رہا ہے تو وہ مثال رکھے کہ ایک کرسچن سکول میں ایک کرسچن پیچر انگلیس پرانے والا پیچر تیس پہ تیس بچے مسلمان پر اس کے کلاس میں ہیں وہ ان کو کیسے بیتا رہا ہے مولا عجیبا مولا نے یرو ساکتے دے کہ وہ کلچر میں فورا بچوں کو کہا پیارے بچوں یہ کیا ہے بچوں نے کہا سر یہ قلم ہے اس نے کہا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہ ہاں سر نظر آ رہا ہے پھر کتاب بڑھایا اور پوچھا پیارے بچوں یہ کیا ہے تو کہا کہ سر کتاب ہے کہا کہ نظر آ رہی ہے تو کہا کہ ہاں سر نظر آ رہی ہے ایسی چار پانچ بچوں سے کہا کہ وہ کلم نظر آ گیا کیونکہ موجود ہے کتاب نظر آ گئی کیونکہ موجود ہے پھر دینے سے کہنے لگا کہ پیارے بچوں جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے نظر آتی ہے اگر موجود ہے بچوں جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے پھر دینے سے وہ شیٹان بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے کیا اب چھوٹے چھوٹے ماسون بچے بیچارے کیا ہوئے یہ نہیں آ رہا ہے اب جیسے ہی بچوں نے کہا کہ نہیں آ رہا ہے تو وہ بچوں سے کہتا ہے کہ کتاب موجود تھی نظر آ گئی موجود ہے نظر آ گئی پیارے بچوں نوزل اللہ نوزل اللہ اللہ معاف کرے وہ شیٹان بچوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ اگر موجود ہوتا تو نظر آ جاتا لیکن وہی پر ایک بچہ اپن بچوں میں وہ بھی تھا کہ جس کو مکتب اور مدر سے یہ ہوا لگی تھی اور جس کے دھر میں دعوت و تبلیغ کے پاکی زمیشن اور کام ہوتا تھا اور جس کے گھر میں رات کو کتاب کی تعلیم ہوتی تھی اور ایمان کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی ایک بچہ موجود تھا اس نے کہا سر 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 آپ نے جو سر جائر نہ ہوں وہی بات میں اپنے دوستوں کو اپنے اسٹائل میں سمجھاتا ہوں تو سر نے کہا بہت اچھی بات ہے تو اس میں وہ اسٹائل میں کہا کلام کتاب وہ اسٹائل سر کی پھر گینے سے کہا دیکھو دوستوں ابھی اپنے استاد نے کہا نا کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے بھی استاد نے کہا نا پیچر نے تو کہا کہ ہاں ہاں تو پھر دیرے سے اس بچے نے کہا استاد کی اکل نظر آ رہی ہے تو بچوں نے کہا نہیں نظر آ رہی تو کہا کہ اگر ہوتی تو نظر یہ میں نے ایک واقعہ صرف آپ کو یہ بتایا کہ تمہاری اولاد کے ایمان فرک اسلام پر بھاکے پیسے ڈالے جا رہے ہیں تو آر میں آپ سے کہا ہوں گا کہ یہ علماء آپ کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں میں آپ کے یہاں آیا چلو چلو ایک بات میں اور سمجھانے جا رہے ہیں